میدے کے جتنے مسائل ہیں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو اور ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی پیو ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ تمام مسائل دور ہو جائیں گے اس کو سمجھ لو اگر ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ گے کھانا موں میں ہی پس جائے گا میدے کو تکریف نہیں ہوگی یہ جو موں کا سلائیوہ ہے یہ الکائن ہے اور جو آپ کے اندر میدے میں جتنی چیزیں ہیں وہ ایسیڈک ہیں الکائن جب ایسیڈک سے ملتے ہیں تو اس کو نیوٹرل کر دیتے ہیں جس کو آپ گرمی کہتے ہیں میدے کی گرمی مسانے کی گرمی اور جس کو آپ نے گرمی کا نام دیا ہوا ہے جتنے تیزی کے کام ہیں وہ کس کے ہیں شیطان کے شیطان کس چیز سے بنا ہے آگ سے جہاں وہ ہوگا وہاں کیا ہوگا صرف کھانا سکون سے کھاؤ ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ بدازمی میدے میں ورم یا دیگر مسائل کا سامنا سب کو ہی ہوتا ہے اور ایسا عام طور پر میدے کی گرمی کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ مسالے دار کھانے تباک و نشی یا الکول رات کے مو چلانے کی عادت وغیرہ ہو سکتی ہے میدے کی گرمی یا اضافی درجہ حرارت زیادہ تیز نظام حازم کا نتیجہ ہے اور اس سے کنٹرول کیا جانا ضروری ہوتا ہے ورنہ صحت کے لئے پیچیدہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ویسے تو اس مسئلے کو کوئی واضح وجہ نہیں مگر کچھ چیزیں ضرور اس کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں جیسے مسالے دار، اگزائیں، زیادہ خانہ، رات گئے مو چلانے کی عادت زیادہ دد، کشاں، ادویات، لینا، سستر، زندگی اور السر وغیرہ اچھی بات یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے کچھ گزاؤں سے اس کا علاج ممکن ہے یعنی میدے کی گرمی کو کم کیا جا سکتا ہے تاہم اگر مسئلہ برقرار ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کیا جانا چاہیے یہاں آپ ان گزاؤں کے بارے میں جان سکیں گے جو میدے کی گرمی میں کمی لانے میں مدد دے سکتی ہیں دہی میدے میں صحت کے لیے فائدہ مند بیٹریک کی مقدار بڑھانے میں مدد دینے والی گزہ ہے جس سے میدے کی گرمی کے اخراج میں مدد ملتی ہے جبکہ نظام حازمہ اور دیگر افعال بھی بہتر ہوتے ہیں تھنڈا دودھ بھی میدے کی درجہ حرارت کو کم کرتا ہے جبکہ میدے میں تیزہ بیعت کو بھی کم کرنے میں مددگار ہے اس کی سکون پہنچانے والی خصوصیات میدے کی گرمی سے ہونے والی بے آرامی کو دور کرتی ہے ایک گلاس تھنڈا دودھ پینا اس مسئلے سے نجات کے لیے فائدہ منت ثابت ہو سکتا ہے ابلے ہوئے چاول میدے میں گرمی کی ویسے تو اکثر علامات سامنے نہیں آتی ماہ سوائے بے آرامی کے ایسا ہونے پر ابلے ہوئے صوفے چاول بھی میدے کو تھنڈک پہنچا سکتے ہیں اور پانی کے مقدار بڑھاتے ہیں دہی کے ساتھ سادہ چاول کھانا اس اثر کو زیادہ تیز کر دیتا ہے پدینہ بھی میدے کی گرمی دور کرنے میں مدد دے سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کی تھنڈی تاثیر ہے ایک کپ پدینے کا پانی یا چائے میدے میں اضافی تیزہ بیت کے سطح میں بھی کمی لانے کے لیے کافی ہے زیادہ پانی والی گزائیں سیب، آڑو، تربوز اور خیرہ وغیرہ کھائیں جبکہ کھٹی گزاؤں سے دور رہیں جو کہ تیزہ بیت کو بڑھا کر میدے کی گرمی میں اضافہ کر سکتی ہیں زیادہ مقدار میں پانی پینا فوری طور پر میدے کی گرمی میں کمی لاسکتا ہے پانی اضافی گرمی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے زہریلے اثرات کے اخراج میں بھی مدد دیتا ہے جبکہ نظام حازمہ کو صحت مند بناتا ہے ناریل کا پانی میدے میں تیزہ بیت کی سطح کے معمول میں لانے میں مدد دیتا ہے جس سے میدے کے لائننگ کو بھی تھنڈک ملتی ہے اور حرارت کے اخراجات میں کمی آتی ہے جی دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو میرے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا شکریہ